بسم اللہ الرحمن الرحیم دے سٹوڈنٹس اسلام علیکم نویت سابری ہی ہے آپ لوگوں کو وارس اپ گروپ میں 20th of October 2022 کو جو questions شیئر کیے گئے ان کے discussion یہ vocabulary based questions ہیں question number one the volumes however were brought and read with silent avidity avidity کا مطلب ہوتا ہے شوق ایسا شوق کے جو بندہ بہت ہی مطلب commitment سے کرے جو کام وہ avidity کے ساتھ بندہ کر رہا ہوتا ہے تو avid شوقین ہوتا ہے avidity shock یہ exercise یا اس طرح کی اور exercises جو vocabulary based ہیں یہ تھوڑا سا difficult vocabulary کو ہم use میں لا رہے ہیں ایک vocabulary کے questions اور بھی ہوتے ہیں جو میں شیئر کرتا ہوں اس language bites میں جو کے آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں جیسے last والی جو activity تھی اس میں clean سے ملتے جلتے words تھے لیکن یہ جو ہیں یہ تھوڑے جو difficult vocabulary پہ آ جاتے ہیں یہ اس طرح سے linguistically confusing تو نہیں ہوتے لیکن level of difficulty ان کا زیادہ ہوتا ہے مطلب یہ عام استعمال والے words نہیں ہوتے یہ وہ words ہیں جو specially different type کے mcqs tests میں آتے ہیں اور جو کہیں mcqs کا کوئی بھی اگر انگلیش کے mcqs آئیں تو ان میں اس طرح کے words زیادہ کچھ جاتے ہیں اسی طرح سے question number two دیکھئے brothers are an example of people who are akin akin کا مطلب ہوتا ہے resemblance ہونا ملتے جلتے ہونا شکل و صورت ایک جیسی ہونا akin تو ظاہر ہے بھائی ملتے جلتے ہوتے ہیں question number three this is simply bringing anarchy into the army in fighting victory and flinging victory away anarchy کا مطلب یہاں پہ social disorder ہے مطلب یہ anarchy ہوتا ہے انتشار جس کو عمروں میں کہتے ہیں anarchy social disorder تو مطلب کہتے ہیں کہ یہ آرمی میں disorders anarchy میں انتشار پیدا کرنے یہ یہ کرے گا اور ہماری جو victory ہے جو ہماری فتح ہے اس کو اور دور لے جائے گا ہم سے anarchy question number four charles granted the city a full amnesty and confirmed its liberties and privileges grant کیا اس نے amnesty amnesty کا مطلب ہوتا ہے general forgiveness general forgiveness یعنی کہ سب کے لیے عام وافی جس کو ہم کہتے ہیں اس نے charles نے سب کو عام وافی دے دی اور ان کی جو شخصی آزادیاں ہیں اور ان کی جو سہولیات ہیں ان سب کو اس نے انشور کیا کہ ہاں یہ آپ کو ملیں گی question number two پہ آتے ہیں sorry question number five پہ آتے ہیں i am grateful to my cousin for taking the time to apprise me of my of our grandmother's illness to sorry i am grateful to my cousin for taking the time to apprise me of our grandmother's illness apprise کا مطلب ہوتا ہے پتا چلانا پتا ہونا information دینا اس سنس میں یہ آ رہا ہے تو اپرائیز کا مینہ یہاں پہ ہم اپرائیز ہی کو فٹ سمجھیں گے تو اس طرح سے آج کے لیے اتنا ہی کافی اللہ حافظ موسیقی